اسلام علیکم آدمی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرے گھر میں چھوٹا سامینی سا زو بنا رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں آپ ذرا کتنی خوبصورت برڈز ہیں یہ لال ہیں اتنا خوبصورت بولتے ہیں یہ اور بہت ہی پیارا بولتے ہیں اس کا جو میل ہوتا ہے وہ بہت اچھا بولتا ہے اور یہ دیکھنے آپ ذرا پہلے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ فنچز ڈال دی تھی تو یہ انہوں نے بولنے ہی بن کر دیا تھا تو اب ہم نے فنچز کے لیے سیپریٹ کیجز لیے ہیں ان کو الک رکھا ہے اور یہ دیکھیں کتنے ایکٹیو ماشیلہ ہیں اور کتنا خوبصورت بولتے ہیں یہ اور ارلی مارننگ تو بہت ہی اچھا بولتے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ ذرا ان کی شرارتیں سارا وقتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں ایک جو ہے وہ ابھی ایک تو ابھی مر گئی ہے اس کی جو فیمل تھیں تو بس ابھی تین ہے اب اس کا پیر ہم نے کمک کرنا ہے یہ فنچز ہیں ایک فنچز کا پیر ہے یہ گری ام پیر ہے اور یہ دیکھیں یہ گری فنچز ہیں اور اب ان کو بھی ہم نے ابھی سیپریٹ کیا ہے اور یہ بہت ایکٹیو ہیں ابھی ان کا ان کا بھی پیر ہے یہ اور ان کا دیکھیں ہانڈی وغیرہ لگا دی ہے بھی ہم نے آئے ہو کہ یہ بھی اب کریں گے جو بھی اپنا اب انشاءاللہ انڈے و انڈے دیں گے یہ اور یہ ایک پیر ہے یہ وائٹ فنچز ہیں یہ بھی بہت خوبصورت بولتی ہیں فنچز اور انہوں نے ابھی ایک انڈا دیا ہوئے تو اب دیکھیں انشاءاللہ امید ہے جلدی سے اور فنچز کی تعداد ہوں ہمارے یہ بھی دیکھیں یہ کتی ایکٹیو ہیں اور کتی خوبصورت ہے یہ وائٹ فنچ دیکھ رہے ہیں آپ کتی ایکٹیو ہے یہ ابھی تو میں نے سوچا ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں ہم لوگا نے پلان کی ہیں انشاءاللہ دیکھیں آگے یہ بھی ہم نے ان کا دیکھیں پانی اور یہ کھاتی ہے کانگنی یہ کانگنی ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ سب کانگنی ہم کھاتے ہیں تو باجرہ یہ نہیں کھاتے تو ان کو ابھی ہم کانگنی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس کو اور سارا دن یہ ماشاءاللہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیوٹی ہے یہ اور بڑا اچھا لگتا ہے گھر میں اگر برڈز ہوں تو ابھی بہت پریشان دیکھنا ہوتا ہے ان کو کہ کوئی چڑیا اڑنا جائے بس بہت کیار کرنی ہوتی ہے دانہ ڈالتے ہو ان کی اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے مہ خوبصورت ہے یہ تینوں کیجز دیکھیں ہم نے ساتھ ہی لگا دی ہیں یہ دیکھیں چکور ہے اور یہ بہت ہی ایکٹیو ہے اور یہ بڑا ہی اگریسیو ہے بھئی بہت دھیان سے ہمیں اس کو باجرہ ڈالنا پڑتا ہے یہ باجرہ کھاتا ہی اور جب بھی ہم ڈالتے ہیں دانہ اس کو بہت دھیان سے ڈالتے ہیں کہ اس کی کوشش ہے کہ میں کسی طرح نہ اڑ جاؤں اور کہ ان کے پنجرے میں رہتا ہے یہ تو یہ دوسرے پنجروں میں نہیں رکھا جاتا اور اس کو سمجھیں بہت ہی گھر میں رکھنا سنا ہے اچھا ہوتا ہے اور اس کی سٹوری ہے کہ چکور چاند کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو بہر حال بڑا خوبصورت بولتا ہے یہ اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے بہت ڈیفرنس ہی ہے اس کی آواز تو لوگ رکھتے ہیں اس کو گھر میں تو دیکھیں آپ ذرا کتنا اس کا بس نہیں کہ میں نکل جاؤں اگلی میری ویڈیو کو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ